اس وقت میں موجود ہوں اکبر چوک فلائی آور پر جہاں پر ال ڈی اے حکام کے مطابق چھینوے فیصد کام جو ہے اس فلائی آور کا مکمل ہو چکا ہے دونوں اطراف جو ہے دو سائیڈے چکے ہیں ایک سائیڈ جو ہے وہ پیکو روڈ سے آ رہی ہے ملٹان لنک روڈ سے دوسری یہ جس وقت یہاں پر میں کھڑا ہوں یہ سائیڈ جو ہے یہ جنہ ہاؤسپٹل کی طرف سے آ رہی ہے اس فالٹ کا کام جو ہے مکمل ہو چکا اب اس جو دونوں اطراف میں جو ہے لائٹنگ کے لیے پول نصب کرنے کا کام جاری ہے اس کے علاوہ اس فلائی آور کی سب سے بڑی ایک اہم وجہ خوبصورتی کی یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی درخت اس راستے میں اس فلائی آور کے راستے میں آتے تھے انہیں کٹا نہیں کیا ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جتنے بھی فلائی آورز یا انڈر پاسز بنتے تھے درختوں کو کٹا جاتا تھا لیکن یہ گرین بیلٹ کے طور پر اس کو رکھا گیا ہے درخت یہاں پر ویسے ہی لگے ہیں اس فالٹ کا کام جیسے میں نے بتایا مکمل ہو چکا اور ٹریفک جو ہے سروس لیند دونوں جانب جو ہے وہ کھول دی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے اکبر چوک جو اس پر تھوڑا سا ڈیورشن لگائی گئی ہے چونکہ وہاں پر تعمیراتی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے پینٹ کا کام کیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اٹھارہ سے بیس نیویمبر یعنی کہ اسی مہینے اٹھارہ سے بیس تک جو ہے اس جو فلائی آور ہے اکبر چوک کا اس کا افتتاہ کر دیا جائے گا وزیراعلا پنجاب جو ہے نگران وزیراعلا محسن نکوی ان سے ڈیٹ کے لیے جو ہے ال ڈی اے حکام نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ وہ ان دنوں میں کوئی ڈیٹ دیں تاکہ اس منصوبے کا جو ہے پروپر افتتاہ کیا جائے اور اس افتتاہ کے بعد جو ہے یہ عوام کو ٹریفک کے لیے میسر ہوگا یہ پل اور روزانہ کی بنیاد پر ایک سے سوالاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر ان کا گزر ہوتا ہے چونکہ سوسائٹیز جو ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ایک میری دائیں جانب جو بریج بنایا گیا ہے بہت شکریہ احمد قریشی آپ نے ہمیں فلائی آور کی تکمیل کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا